اسلام علیکم فرنس بیو سفراج انگیو واشنگ ٹیک کاؤنٹر آج کی ویڈیو بات کریں گے چند بجٹ اور میڈرنج فونز کی جو کہ پاکستان میں آپ کو دس ہزار پی سے لے کے تیس ہزار پی کی رینج میں ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں پچھلے چند دنوں میں ڈالر کا ریٹ اوپر جانے اور پاکستان میں موائلز کے اوپر نئے ٹیکس لگائے جانے کے بعد جن فونز کو ہم 25,000 پلس یا 35,000 کی رینج میں رہتے ہوئے میڈرنج فونز کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے تھے اب وہی فونز آپ کو 30,000 پلس یا 40,000 کی رینج میں رہتے ہوئے میڈرنج فونز کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں مطلب یہ کہ صرف پاکستان کے اندر جتنے بھی 30,000 پلس رینج کے فونز آویلیبل ہیں آپ صرف انہی کو میڈرنج فونز کی کیٹیگری میں کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ رینج ہے کہ جہاں پہ آپ کو تمام کمپنیاں اپنے بیسٹ موبائل پروائیڈ کرتی ہیں لیکن ابھی بھی آپ کا بجٹ اگر تیس ہزار پیسے کم کا ہے اور آپ کو کوئی اچھا فون چاہیے تو آج کی ویڈیو میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اگر آپ کا بجٹ دس سے پندرہ ہزار کا ہے اور آپ اسی میں رہتے ہوئے فون خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دو فون ریکمنٹ کروں گا اور جو پہلا فون ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے اس کمپنی کا نام تک نہ سنا ہو میں بات کر رہا ہوں ایکسل موبائل کی اور اس کے پر آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ایکسل موبائل کا جو سب سے ایک لو بجٹ فون ہے وہ ہے ایکسل اینیا جو کہ 9999 رپے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے یہی فون آج سے کچھ دن پہلے تک دو تین ہزار پے اوپر تھا اور اب ان کے آن لائن سٹور کے اوپر یہ فون 9999 رپے کا آویلیبل ہے اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے رہتا ہوں آپ اسے وہاں سے چیک آؤٹ کر لیجئے اب اس پرائز ٹیک کے ساتھ آپ کو جو موبائل کے اندر سپیسکیشن دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اور کسی دوسری کمپنی کے موبائل میں دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بجٹ کے اندر آپ کو ایکسل اینیا کے اندر کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ ملنے والا ہے آپ کو دول ریل کیمرہ 2 جی بی کی ریم 16 جی بی کی روم 5 انچ کا ایج ڈی 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 ڈسپلی اس کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹ سینسر اور جو بیٹری ہے وہ بھی کافی بہتر ہے یعنی کہ 2600 ایم ایچ تو میری خیال میں اس بجٹ کے اندر یہ سپیسکیشن آپ کو کسی بھی دوسرے موبائل کے اندر دیکھنے کو نہیں مل رہی یہاں پہ مجھے صرف ایک ہی کمی دیکھنے کو ملی اور وہ یہ تھی کہ یہ فون صرف اور صرف 3 جی کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسرا فون بھی ایکسل موبائل کے طرف سے ہے 12999 روپے میں ایکسل زوم کے نام سے اب اس فون کے اندر آپ کو 4 جی کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام سپیسکیشن آپ کو وہی ایکسل اینیا والی دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس کے اندر 2 جی بی کی ریم 16 جی بی کی روم 5 انچ کا ایڈی ڈی ڈسپلے دول ریل کیمرہ فنگر پرنٹ سینسر اور 26 امی ایچ کی بیٹری شامل ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس بجٹ کے اندر آپ کو یہ تمام سپیسکیشن کسی بھی دوسرے موبائل کے اندر کسی بھی دوسری ڈوائس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی آپ خود چیک اوٹ کیجئے اور اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلیے تھوڑا بجٹ کو انکریز کرتے ہیں اور یہاں پہ بات کرتے ہیں سترہ اٹھارہ یا بیس ہزار پر کی نینج کے فونز کے تو یہاں پہ بھی پانچ فون ہیں جو میری نظر میں بیسٹ ہیں میں آپ کو بتایا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ وائی فائی پرائیم دوزار اٹھارہ اس کے بعد وائی سیکس پرائیم دوزار اٹھارہ اس کے بعد میں آنر کا سیون اے اس کے بعد میں ایکسل موبائل کا ہی ایکسل ویو اور لاست میں ایکسل موبائل کا ہی ایکسل نووہ اب یہاں پہ پرائیس کا تھوڑا بہت ڈیفرنس موجود ہے آبویسلی یہاں پہ ان تمام موبائل کی سپیسپیکیشن کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بجٹ کے اندر بھی اگر آپ مجھ سے بیسٹ فون پوچھیں گے ان پانچوں میں سے تو میں بات کروں گا ایکسل نووہ کی اب یقیناً یہاں پہ ٹوٹلی میں آپ کو ایکسل کے ہی موبائل ریکمینڈ کر رہا ہوں لیکن آپ خود اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ کو ایکسل کے موبائل یہاں پہ باقی تمام اپنی رینج کے اپنے بجٹ کے فونز کے ساتھ کمپیریٹیو لی زیادہ بہتر سپیسپیکیشن کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو ایکسل نووہ جو کے لک میں بلکل گلیکسی اس9 کی کاپی ہے اور یہاں پہ آپ کو فور جی بی کی ریم سکسٹی فور جی بی کی روم سکس انچ کا آئی پی ایس ایل سی ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر چھتی سو ایم ایچ کی بیٹری ڈول ریل کیمرہ سیٹ اپ اور باقی تمام سپیسپیکیشن بھی یہاں پہ کمال کی ہیں جو کہ میرے حساب سے اپنے بجٹ کا بیس فون ہے باقی اپنی رائے آپ نیچے کمرٹس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ آپ اس رینج کے باقی فونز کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایکسل ویو بلکل آئی فون ٹین کی کاپی ہے سپیسپیکیشن بھی کافی اچھی ہے نوچ والا ڈسپلی ہے جو کہ آپ کو اس رینج کے اندر کسی بھی دوسرے فون کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آنر سیون ای کی تو پرشنالی میں یوز کر چکا ہوں بہت بہترین فون ہے اور اگر بات کی جائے وائے فائی پرائیم کی یا وائے سکس پرائیم کی تو اس وقت یہ موسٹ رننگ فون ہے آپ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے آپ کو اس رینج کے اندر کون سا فون زیادہ بہتر لگا نیچے کمرٹس میں ضرور بتائیے گا چلیے بجل کو تھوڑا اور بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پچیس سے تیس ہزار پر کی رینج کے فونز کی یہاں پہ میں آپ کو چار فون ریکمنٹ کرنے والا ہوں نمبر ون پہ ویو وی نائن نمبر 2 پہ وی وی نائن یوت نمبر 3 پہ شاومی کا ریڈ می نوٹ 6 پرو اور نمبر 4 پہ ہواوے وائے سیون پرائیم 2018 اب یہ چاروں فون اپنے بجٹ اور اپنی پرائیس ٹیک کے اتبار سے بہترین فون ہے آپ ان کی سپیسپیکشن کو چیک کیجئے تھوڑا بہت ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے پرائیس میں بھی تھوڑا بہت ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ اس سے پوچھے ہیں کہ میں ان چاروں میں سے کون سا فون خود لینا پسند کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑا سا بجٹ اپنا انکریز کروں گا اور میں شاید نوکیا 6.1 پلس کی بات کروں گا جو کہ 35,000 پی کے بجٹ کا فون ہے تو اگر آپ تھوڑا سا بجٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو میں نوکیا 6.1 پلس کی بات کروں گا آپ سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 30,000 پی کی رینج میں ہی اور ان چاروں فون میں سے ہی میں آپ کو کٹیگری وائز بتا دوں کہ کون سا زیادہ بہتر ہے تو یہاں پہ میں ویوو وی نائن کو پرورٹی دوں گا دوسرے نمبر پہ میں بات کروں گا کہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو شاومی کے ریڈ می نوٹ 6 پرو دیکھ لیجئے اور تیسرے نمبر پہ وائز سیون پرائم ہے جو کہ میرے خیال میں بہترین فون ہے اب کمبیریزن آپ نے کرنا ہے اور ان چاروں پانچوں فون میں سے کون سا فون آپ کو زیادہ بہتر لگا نیچے کمرٹس میں ضرور بتائیے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹس کر کے بتائیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم